پاکستان میں عدالت آرمی اور عمران خان کی لڑائی نے گری ید کی صورت میں اکتیار اپنا یہ پورا عملی جامع پہن لیا ہے آرمی نے اعلان کیا کہ وہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ میں کیس چلائے گی ان ایکٹ کے تحت عاروب ثابت ہوئے تو عمران خان کو فانسی تک ہو سکتی ہے عمران کو اس فانسی سے اب عدالت بھی نہیں بچا سکتی کیونکہ سپرم کورٹ کے چیف جسٹس کو شہباز شریف سرکار برخواس سب کرنے جا رہی ہے عام عدالت نہیں آرمی کوٹ میں ہوگی سنوائی جنرل لکھیں گے عمران کے آتنکوادی ہونے کا فیصلہ دیش دروہ کا ہوگا عمران خان پر کیس زلفکار علی بھٹو والا ہوگا عمران خان کا بھی حشر عمران خان بنائیں گے آتنکوادیوں کی پارٹی کیا نام بھی سوچ لیا ہے پی ٹی آئی مطلب پاکستان عمران خان پھس چکے ہیں آرمی اور شریف سرکار کے زہریلے گٹھ جوڑ نے عمران خان کا فانسی کا بھندہ تیار کر دیا ہے ویدیش نہیں بھاگے تو آج نہ کل آرمی کوٹ کے فیصلے پر عمران خان زلفکار علی بھٹو کی طرح فانسی پر لٹکا دیے جائیں گے ایسا کہنے کا آدھار بہت صاف ہے پاکستان کی ظلمی آرمی نے عمران کے سمرتھوں کو کچلنا شروع کر دیا ہے ایک تو پہلے ہی آدھے پیٹ پر گھجارا اور اب آرمی کی گولی ہتھیاروں کا پردرشن نو مئی کو جس طرح سے تحریک انصاف کے کارکونوں نے پورے پاکستان میں کیا اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا بلکل آسان ہے کہ عمران خانہ تنکوادیوں کی فوج چاہیں تو مہینے بھر میں کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان کو اب عدالت بھی نہیں بچا سکتی عمران خان چاہے جتنا سینہ چوڑا کر لیں آرمی کوٹ میں آتنکوادی ٹھہرائے جائیں گے مطلب عمران خان پر آرمی تب تک خیس چلاتی رہے گی جب تک عمران کو فانسی پر لٹکانے کا فیصلہ نہ ہو جائے نظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائے گئی ہیں کامنڈ بیلڈنگز یہ گور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوکے لے کے انہوں نے لوگوں کو اشتیال دیا ہمارے پاس اب ویڈیو ایوڈنس ہے اس کی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنڈ انکوائری ہو امران خان پر آرمی ایکٹ کی دھارہ انسٹھ اور ساٹھ کے تحت کیس درج کیے گئے ہیں اس میں دھارہ انسٹھ کے تحت موت کی سزا کا پراؤدھان ہے اگر امران خان پر آروپ ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں فانسی یا عمر قید ہو سکتی ہے شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی وہ کسی رائد کے وہ قابل نہیں ہیں ان کو ہر صورت قانون کے کٹیرے میں لانا ہوگا اور اگر وزیراعظم بھی کہے کہ اس فلان کو چھوڑ دو تو وزیراعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو امران خان کا کیا ہوگا کیا امران خان آتنگ کے راستے نکل جائیں گے کیونکہ تالیبانیوں سے گلبہیاں کرنے میں کپتان صاحبی پیچھے نہیں رہے ہیں ان کی سرکار کو تو آتنگ وادیوں نے کھلا سنرکشن دیا تھا اور خان صاحبی وقت بے وقت تالیبان کا کسیدہ پڑھتے رہے ہیں ویسے بھی پاکستان کی سختہ آتنگ وادی پیدا کرتی ہے اور امران خان صاحب آپ نے یہ منصوبہ بندی کر کے آپ نے یہ معصومیت کا چہرہ اور جھوٹ اور فراڈ پاکستان کی عوام سے نہ کریں پاکستان کی عوام کے دل دکھے ہوئے اور یہ وہ شخص ہے جس کی پوری سیاست انتشار فساد اور ملک کے خلاف سازش اور دشمنی ہے پاکستان کی حکومت وہ محول تیار کرتی ہے جہاں آتنگ واد پنپ سکے اس کے بعد اسے سرکشن دیتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے عوام کے بیچ دہشتگردی کے لیے پاکستان میں اسی آتنگ کے پالنے میں کیا ایک اور ٹیرر گروپ تیار ہو رہا ہے جس کے پاس حکومت میں رہنے کا تذربہ بھی ہے اور سیاست کا کھیل بھی کھیلتی ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی جسے عمران خان چلاتے ہیں یہی سیاسی پارٹی اب پاکستان طالبان عمران بن سکتی ہے کیا ودروح کی آگ کو عمران آتنگ واد کے خون سے رنگ دیں گے مطلب پھلم کھلا سیاسی پھیش میں خواب کا کھیل ہوگا ایسا نہیں ہے تو پاکستان میں اس وقت ہر کونے سے آتنگ واد کی آواز کیوں آ رہی ہے کیونکہ عمران خان کو آتنگ وادی ثابت کرنے اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کو بین کرنے کی تیاری چل رہی ہے کیوں دیش کے چیف جسٹیس کا بھری سنسد میں اپمان کیا جاتا ہے اس کے فیصلے کو سمویدھان کے خلاف ٹھہرایا جاتا ہے یہ ایک پلان ہے پلان تھا پہلے سے لنڈن پلان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے ان کے لوگوں کو حراسہ کر کے جیلوں میں ڈالنا ہے خوف صدا کرنا ہے تاکہ کوئی نکلے نہ یہ ہے پلان پاکستان کی سنسد میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے اندھکار میں بھوشر کا سب سے تازہ اداہرڑ ہے پاکستانی سنسد میں چیف جسٹیس کو ہٹانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس عمر عطا بندیال نے عمران خان کی گرفتاری کو عویدھ ٹھہرایا تھا چیف جسٹیس کی ساس عمران خان کی پانٹی کی بڑی نیتہ ہیں لہٰذا شہبار شریف سرکار کا کہنا ہے کہ چیف جسٹیس سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر راج نیت کر رہے ہیں انہیں استیفہ دے دینا چاہیے شریف نے پاکستانی سنسد میں بقاعدہ ایک پرستاؤ پاس کرایا ہے جس کے ذریعے چیف جسٹیس کو برخواست کیا جائے گا اس کے لیے شریف سرکار نے ایک کمیٹی کا گٹھن بھی کر دیا ہے جس میں چیف جسٹیس کو ہٹانے کی پوری پرکریہ تیار کی جائے گی مل گئے ہیں ملیٹری اور سرکار پاکستان میں اب خیر نہیں عمران خان عدالت کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے اور دوسری اور پاکستانی سینہ نے اپنے گروپ کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے آرمی نے عمران خان کو یہ دکھانا شروع کر دیا ہے کہ صرف ان کے پاس ہی سمرتھک نہیں ہیں آرمی کے پاس بھی لاکھوں لوگ ہیں جو ایک اشارے پر پاکستان میں آگ لگا سکتے ہیں پدرشن کاریوں کے ذریعہ آرمی نے سپریم کورٹ کو یہ چیتاونی دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ بھی دیش میں کہرام مچا سکتے ہیں اور خون خرابہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے ہزاروں سمر تک چیف جسٹیس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے درزر بھر کاری کرتا تو سپریم کورٹ کے دروازے پر چھٹتے ہوئے بھی دکھائی دیئے یہ سبھی کاری کرتا جے یو آئی ایف کے تھی جس کے چیف کا نام مولانا فضل الرحمان ہے رضیہ اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے اتنا باوقار ہے کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بلڈنگ کے اندر دو چند ججوں کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا